اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو میں بنا رہا تھا جو ویڈیو دکھانی تھی آپ کو وہ یہ دکھانی تھی کہ ایک یہ بی 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 جن اب اس کو سنبھال رہی ہے جناب یہ ماشاءاللہ یہ تین دن کے بعد گھار واپس آیا جناب تین دن کے بعد آتا تھا شام کو نگل آتا تھا اوپر سے اسمان سے پر بیٹھ نہیں سکتا تھا رات رہا جاتا تھا تو آج بیٹھا ہی کہیں باہر بیٹھ کے کھاتا جنید یہ جنید بھی بیٹھے میں ایترا اچھا تو آڑو کھان لگا ہے چل کھالا پھر پھر آتا توڑے پہنے جنید بھائی یہ بچے کا شوق کروائیں چھڑے لگا لگا کے چھیڑ تبک جاتا تھا یہ ہے جی ہمارے گھر کے یہ ہے دوب میں لات بلا چھوٹی گلی کا بچہ ہے اور ما شاہ اللہ میں نے کہا آپ کو شوق کرواتا ہوں اس کا وگا شگا نہیں ہے کیونکہ کھاتا بھی تا رہی ہے دیکھیں یہ باہر سے کہیں سے آٹے اٹے کھاتا رہے ہیں آٹے ہی ہے نا آنکھ کا شوق کروائیں یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ بہت لیول کا اوڑا تھا یہ بچہ بہت لیول کا میں کہا تو ایسا لے بلکہ چھوڑ باتیں دیں بلکہ سلیم سماڑ بچے اس کو کال کی ڈاک ہے پانی اتم کا ارگیاں ہوگا ابھی نہیں کیا چھوڑ دو اس کو اندر بلکہ دے دے میں چھوڑ دے دوں آپ ہاتھ دو کھاؤ آپ کھاؤ آپ کھاؤ بھی ہو موج مارو اس لیے ہے جی ہمارا بیبی بیجن جو کہ ما شاہ اللہ تین دن کے بعد آیا چک کریں ہم بریٹ اوہ ٹکر دوبارہ باہر جانے ہیں نا بچے یہ نا دسل جال کو جو رنگ ہوا نا اس سے یہ بیٹ کر لی ماشا اللہ یہ اس سے طبقہ ہے اس سے طبقہ ہمارا یہ سائیڈ پر نہیں تو باکیوں کو تو ہم نے پنک کا رنگ لگا دی با جواب ہی تیز چل رہی ہے بھر آل جی تین دن کے بعد ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ آیا اور الحمدللہ شکر ہے جی اللہ کا ہم بریڈ کے بچے آ رہے ہیں یہ دیکھیں جو اڑتے ہیں نا میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا وہ آگے سے گول ہوتے ہیں یہ باکی ہمارے جی پر پٹائی والے ماسٹر سارے ان کا بھی بس دن نزدیک آ چکے ہیں تقریباً سموال نے تھوڑے دن رہا گیا ہے کوئی دو ہفتے دو ہفتے کے بعد انشاءاللہ یہ سارے بائر ہوں گے ٹھیک ہی پر آ رہے ہیں کشیت کو چند ایک دو کہ خراب ہو گئے یہ دیکھیں اچھا ہو گیا اندر آنے کا دیکھیں اللہ کے ہر کامیں بہتری ہے یہ کبوتر کے پاؤں میں دھاگا آیا ہے یہ دھاگا اتارتی ہے اس کا اس کا دھاگا بھی اتار دیتے ہیں باکی بنے کا چلیں آپ کو ان کا شوق بھی کروا دوں کیا چیزیں اڑیں گی شوق کر لیں اللہ حیاء رکھے پر کیونکہ جب اڑاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے یہ محسین بی کے گھر کا چیک کریں ماشاءاللہ کیسا بنا ہے اس کا ایک دوسرا بھی بڑا ہے آج باہر نکلا بنا ہے یہ باکی ہمارے اوپر یہ دیکھ لیں یہ لکھا لکھا کیا بات ہے یہ ٹیڈی ٹیڈی فیدانوے کے گھر کا ہے ان کے اپنا چون یہ زیرا ٹوپی آلا زیرا سار کے اوپر ٹوپی آکے ہو دی یہ ہیں جو کہ ہمارے ماشاء یہ بھی لکھا چیک کریں یہ گولڈن بادشاہ یہ ہیں اپنے چینے زاق چینے سیونٹی نائن زیرے وہ پچھلا زیرا سات نمبر تحضان کے گھر کا ہے یہ زیرا اپنا سیونٹی نائنوں میں سے آئی ہے لکھا گولڈن پھر یہ چوئی چوئی مادی ہے بڑی اعلی مادی ہے پھر یہ اپنا ٹیڈی ہے تو اسی طریقے سے آئے بھائی یہ کبوتر یہ شاہد بھائی آپ یو ایس سے امریکہ والا اس کا نام امریکہ والا رکھیں گے آپ مکی جو جو اڑ کے آئے گا وہ اپنے نام خود ہی رکھوائے گا جناب یہ زاق چین ہے پیچھے استاد محترم کے ان کے وہ ریچ کبوتر ہیں ہرا جو بیٹھا ہے وہ ان کے ریچ کبوتر ہیں یہ پیچھے ایک زاق چینی یہ چک کریں زاق چینیں چار پانچ ہیں تو یہ ہے سین اچھا سین اب انسان کے ساتھ ساتھ پتہ کیا ہے میرے جتنے بھی یار دوست ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا فریم میں نظر آ رہا ہے اس کو جوڑوں کے لیے رکھ لو چک کریں یہ فزان کے گھر کا اپلاتون ہے اس کی بیک پہ نوے نمبر کبوتر ہیں دراصل یہ ہے نوے نمبر جتنے بھی میرے یار دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ جوڑوں کے لیے رکھو یہ استاد کا کبوتر نہیں ہے یہ دو ہیں سکے ایک یہ اس کے ساتھ کی دوسری یہ ہے یہ دونوں یہ کی جوڑ گیا ہے یہ جو آگی وہ کہتے ہیں اتنا کو خوبصورت ہے اور اتنا کو اعلا بنا ہے آپ اہمی اس کو اس کو سو کے لیے رکھو میں نے کہا اچھا چھوڑو اچھا اڑے کھڑی ہونے بھی بڑی حال ہے میں نے کہا چلیں آپ کو بھی شوپ کروائیں نیاب تریم پیس ہے بہت عالی پیس ہے بڑا لیول کا جوڑا لگایا ہے یہ ان کی ماں میں نے لے کے آنی تھی گھر جوڑوں کے لیے میں نے فضان کو کہا با تھا کہ مجھے چاہیے پر جب اس کی جھول یہاں پہ چھوڑی گئی تو جب پرفوم آٹسٹینڈنگ ہی کہا رہ گئی نا پھر میں نے کہا جوڑا بہت اچھا لگاوا ہے رہن دے ادھر ہی رہن دے جو لگاوا ہے ٹھیک لگاوا ہے چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کو شوپ کروا دوں یہ دیکھ لیں یہ ہیں اپنے بیوٹیاں حسین بیوٹیاں جو کہ ماشاء اللہ اڑیں گی آپ کو شوپ بھی کروا دی ہے خود بھی کر لی ہے پورا انجوائے کر لی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پورا شوپ کا چست دیں گے ہم جس کو کہتے ہیں اور آپ کو اچھے گھروں میں کب اتر اڑا کے دکھائیں گے مکی اللہ تعالی کو جو منظور ہے وہ ہی ہوتا ہے انسان کا کام ہے کوشش کرنا ہم اپنی طرح سے پورا زور لگائیں گے پوری محنت کریں گے انشاءاللہ یہ لکوے والا یہ وارس سے نکلا ہوا ہے ہمارا دھاگ تھی نا تو ابھی یہ پکڑ لیتے ہیں یہ اس کے پاؤں میں یہ دھاگا مجھے نظر آ گیا تو اس کا جا کے باہر دھاگا دکھا چھوڑاتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ سے ملتا ہوں نیو ویڈیو میں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں آپ کے لئے اچھا چھا گنٹ لے کہیں گے ملتا ہوں نیو ویڈیو میں تب تکلیفی امان اللہ